تو ہم بنا رہے ہیں راجستانی پوشاگ یہ میری مامی کے لئے ہے کروچ آت پر میں نے اسے بنایا تھا ایک دن میں ہی اور اب میں ویڈیو ڈال پا رہی ہوں کیونکہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا وائس آور کا تو میں نے سب سے پہلے اس میں اتنا بڑا استر آیا تھا لگ بگ دھائی تین میٹر تھا اس کا استر تو میں نے اس کی پہلے لہنگے کے لئے استر نکالیا کیونکہ جتنا استر اس میں لگے گا اس کے حساب سے ہم اس میں کرتی اور بلاوز کے لئے کٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ بلاوز میں تو بہت ساری چندیاں جوڑنی ہیں تو وہ ہم چھوٹے چھوٹے پیسز سے بھی بنا سکتے تھے اس لئے میں نے پہلے لہنگے کے لئے نکالیا اور اس کی کوسٹ میں بتا دوں آپ کو یہ ٹو تھاؤزن روپیز ایک کے آس پاس کا پڑا ہے یہ لہنگا صرف اور اس کی سٹیچنگ ایکسٹر اگر ہم کسی ٹیلر کے پاس ڈالتے تو یہ لگ رہی تھی یہ نائن ہنڈڈ اپراکس تو پھر میں نے اسے گھر میں ہی بنایا ایک دن میں ہی بنایا اور ہمیں ارجنٹ بھی چاہیے تھا کوئی ٹیلر تیار بھی نہیں تھا ارجنٹ کے لئے میں نے پہلے ویڈیوز دیکھے بہت سارے اور اسی کے حساب سے میں نے کٹنگ کری ہے اپنی دیکھ دیکھ کے بالکل اور سب کچھ بالکل پرفیکٹ رکھنے کی کوشش کری تھی بٹ میں نے ایسا تھا کی اس میں جیسا بتایا میں بنا سکتی ہوں بٹ ایکسل اگر مجھے ایکسل بنانا ہو یا پھر سمال بنانا ہو تو میں ویڈیو دیکھ کے نہیں بنا پاؤں گی کیونکہ ویڈیو میں ویڈیو میں ویسا بتا رہا ہے اور میں اپنے حساب سے کوئی میجیمیٹ کم یا زیادہ نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے ابھی کچھ نولیج ہی نہیں ہے اس بات کا تو ویسے ہے تھوڑا بہت پر ٹھیک ہے آپ اسے بھی دیکھ کے بنا سکتے ہو پر یہ چیز تو کوئی ٹیلر ہی کر سکتا ہے فیبرک گلو سے اٹیچ کیا ہے فیبرک گلو لگا کے اس کی اوپر مین فیبرک رکھ کے اس پر پریس کر دی تو ساری چیزوں میں یہ ہی گیا ہے مطلب میں نے اس کے پر مشین نہیں چلائی وہ بہت زیادہ ٹائم کنزیمنگ ہوتا اور پھر فینیشنگ بھی نہیں آتی ہے اس میں پریس کر دو آپ بہت زیادہ ایزی رہے گا اور ہاں اس میں فیبرک گلو کا ہی یوز کرنا ویسے تو کوئی سبھی گلو یوز کر سکتے بعد میں تو وہ دھولی جائے گا برد فیبرک گلو سے ہے نا کیسے کیور رہے گا آپ کا فیبرک میں ریشے بھی نہیں نکلیں گے جو کی کپڑوں میں ایک سر نکل جاتے ہیں تو اس سے زیادہ سیف رہے گا آپ کو لائننگ اٹیچ کرنے میں اتنی پرابلم نہیں ہوگی بلاوز وغیرہ میں بھی ہم میں تو ایسے ہی کرتی ہوں اور بہت لوگوں کو میں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں اس کے بعد میں نے مگدی شاید پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں یہ پتی میں نے کٹی ہے اس سے بورڈر بناوں گی میں اور یہ فیلحال تو میں نے گلے کے لئے بنائی تھی اور اسے میں نے اریبین میں کٹا ہے اور اسے تھوڑا سا سٹریچ کر دیا تھا جس سے کہ وہ گولائی میں آ جائے اچھے سے اور اس میں یہ جتنا بھی فیبرک دیا ہویا ہے اس ٹائپ کی ڈیزائن کا اس سے آپ کو صرف پتیاں ہی بنانی ہے اور میں نے اس میں اٹیچ کری تھی یہ علی لیس کیونکہ میرے پاس وہ گوٹا پتی نہیں تھی اس لئے میں نے ساموسے والی لیس کو اُلٹا کر کے لگا دیا تھوڑا جگاڑا والا کام تو کرنے ہی پڑتا ہے اور پھر بس ایک ہی سائیڈ لگایا تھا اور بلاوز میں پٹی یہ جو تھی ہماری مین فیبرک مطلب جو والا فیبرک تھا اس میں کپڑا والا پورا ہی پوچھ جائے گا آپ کو مطلب آگے پیچھے کی کرتی میں لگے گا نیچے نیچے اور آپ کو لگے گا نیک میں اور سلیز میں بھی آپ لگا سکتے ہو تو میں نے تو لگایا تھا پر یہ آپ کو پورا لگ جائے گا اتنا فیبرک آپ کے میں سے بچے گا نہیں تو آپ اچھے سے لگا لینا اور میں نے فائنل لوگ بھی دکھایا ہے آپ کو پہن کے تو یہ میں ہوں اور میری مامی کو بھی فٹ آگیا تھا اور مجھے بھی فٹ آگیا تو یہ فائنل لوگ اور میں نے اپنا فیس نہیں دیویل کیا ہے کیونکہ آئی ڈونٹ نو اور ہاں تینکیو فور وچن اور پلیز ٹو پورگیت تو سبسکرائب مجھے 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 مجھے